بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کا ہلکی بھلکی ہوا چال رہی ہے اور آپ کو دکھاتے ہیں ایک برندہ یہ دیکھیں ناظرین کمری جو ہے نا پاک تھا وہ اپنا گیت گاہ رہی ہے جہاں اپنی عبادت گاہ رہی ہے آسمان ہوا ہلکی بھلکی ہوا سے ہلتے جلتے پپل کے درکھ سورج سورج بہترین چملتا ہوا سورج اور یہ درکھ تھے دندے نیلا آسمان ناظرین آئے آپ آج کو آپ کو ایک جہالت سے بری ہوئی کہانی سناتے ہیں ایک اوہ آ گیا جی ناظرین آج آپ کو ایک جہالت سے بری ہوئی کہانی سنانی ہے اور اکثر میں آپ کو بہت سارے سچے واقعہ سنایا کرتی ہوں ناظرین ہمارے والدین یعنی ہمارے معاشرے میں جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور پڑھا لیتے ہیں بہتے ہیں مجبوری اپنی بچیوں کو حاصل اور بیٹوں کو تو پڑھانا چاہتے ہیں کہ وہ بڑے افسر لگ جائیں اور جو کہ وہ کسی بھی قابل نہیں ہوتا نکلتے ہیں اور وہ چھوٹے افسر بھی نہیں لگ سکتے ہیں کئی ماں باپ خوش نصیب ہوتے ہیں جو اپنی بچیوں کو بھی مکمل طور پر رسپیکٹ کرتے ہیں تو پھر ان کے بیٹے بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی پڑھ جاتے ہیں ناظرین جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں جو لوڑ میڈر کلاس کے لوگ ہیں وہ جو ہیں ان کے اندر بہت زیادہ جہالت ہے ہمارے معاشرے میں اور ہاں سور پر وہ لوگ جنوں کا تعلق جو ہے وہ بہت زیادہ طویز داگے سے ہے اور وہ بہت زیادہ جہالت میں گرے ہوئے لوگ ہیں لوگوں کے اندر ناظرین اکرام جہالت اس قدر ہے کہ وہ جو اپنی سنگین بماری کی بھی دوائی نہیں لیتے ہیں بلکہ وہ طویز لینے کو ترجیح دیتے ہیں یعنی کہ وہ پیر کے پاس جائیں گے جو پہلے ہی کسی ڈاکٹر کے پاس اپنی ان کے پیسوں سے اپنا علاج کروانے گیا ہوتا ہے اور وہ بڑی باری 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 فیصل سے اپنا علاج کروارہ ہوتا ہے اور جب وہ واپس آتا ہے تو پھر ان کی یہ لوگوں سے پیسے دے کر ان سے طویز لے رہے ہوتے ہیں اسی طرح کاظرین جو آپ نہ کہتے ہیں لوگ ہیں وہ اپنے بچیوں جو کہ اتنی پڑی لکھی بچیاں ہوتی ہیں جنہوں نے ماسٹرز کی ہوتے ہیں گریچویشن کی ہوتی ہے انہیں بھی وہ جو ہے وہ جو وغیرہ نہیں کرنے رکھتے ہیں نہ ہی ان کو جو ہے وہ کوئی کسی عہدے پر کام کرنے دیتے ہیں بلکہ وہ انہیں لے لے کر جوان بچیوں کو ان پیروں بابوں کے پاس بودھ کیونکہ بڑھاپے میں آگئے ہیں کسی قابل نہیں ہے چال پھر نہیں سکتے اور ان جوان بچیوں کو ساتھ لے کر جا کر ان سے وہ طویز داگہ لے کر آتے ہیں اور وہاں بیٹھے ہوئے آگاؤں میں گوٹھوں میں دور دراز کے علاقوں میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں طویز لینے کے لیے آئے ان کی منٹلٹی بھی انتہائی گری ہوئی ہوتی ہے کچھ سارے پڑھے لکھے لوگ نہیں آتے ہیں اچھا یہ جو لوگ ہوتے ہیں جنہیں طویز لینے کی حاضر بڑھ جاتی ہیں اپنے وڈ وڈیروں سے ان لوگوں کا نا یقین اس پہ بھی نہیں ہوتا جس سے وہ طویز لینے گئے ہوتے ہیں اتنا قرآہ بھی خرچ کیا بڑی مشکلوں سے دور بیٹھے گاؤں میں اس شخص تک پہنچے ہیں لیکن یقین اس پہ بھی نہیں ہے تو لہٰذا ناظرین اکرام میری صرف اتنی سی گزارش ہے کہ اپنی جوان بیٹیوں کو ان پڑھی لکھی بچیوں کو آپ نے جانا ہے شوک سے جائیں آپ کے اندر سے نہیں جہالت نکلی نہ نکلے نہ نکال لیں اگر نہیں نکال لیں لیکن ہماری مائیاں یعنی ہماری جو والدہ کے عمر کی ہواتین ہیں بزرگ ہواتین وہ اور بزرگ بابے جو ہیں وہ اپنی جوان بچیوں کو ان پیروں بابوں کے ڈیروں پر نہ لے کر جائیں جو کہ انتہائی پڑھی لکھی بھی ہوتی ہیں اور جن کا لباز بھی اچھا پہننا ہوا ہوتا ہے ان لوگوں نے ان پہ ان لوگوں کی جو ہے وہ عجیب عجیب نظریں پڑھتی ہیں تو وہ آپ کو تاب نہیں پتا چالتا کہ ہماری بچی جو ہے وہ کس کس کرب سے گزر رہی ہے جہاں پر آپ جا کر اسے ڈیرے پر بٹھا دیتے ہیں اپنے بیٹی کو اور ویسے آپ کی بیٹی جو ہے وہ بڑی پڑھتے والی ہوتی ہے آپ کسی کو ملنے نہیں دیتے وہ پڑھی لکھی ہوتی اسے جوب نہیں کرنا دیتے ہیں ہم بڑے غیرت والے اور بڑے پڑھتے والے لوگ ہیں تو اس کے باوجود آپ کی بیٹی جو ہے وہ تویزوں داگوں والے مائیوں بابوں کے پاس آپ بڑے فخریہ لے کر چلے جاتے ہیں بناظرین آپ کی بیٹی کا نصیب جو ہے وہ پوردگار دو عالم نے لکھ کر بیج دیا ہے وہ اس کی پدائش سے کئی لاکھوں ہزاروں سال پہلے اور وہ جو ہے اس کی تقدیر کوئی مائی باپا نہیں چینج کر سکتا اس کی تقدیر جو ہے پوردگار دو عالم ہی چینج کرے گا اور صرف اپنی اولاد رہوں پر لے کر چلا کریں انہیں نزلی کی رہوں پر لے کر نہ چلیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کام بان جائیں اور آپ کے رکے اور تمام کام بان جائیں آپ کی بنتش عطم ہو جائیں تو ناظرین کر ہم استغفر اللہ حال عظیم آپ پڑھیں آپ استغفر اللہ پڑھیں آپ استغفر اللہ جوان بچیوں کو پیر اور بابوں کے پاس لے کر نہ جائیں اور اپنی جہالت کو پکا نہ کریں آپ کی بڑی میر بانی ہے کہ آپ جہل بننے سے بچیں ناظرین جہالت تو ہمارے رسول اللہ نے آج سے ساڑھے چودہ سال پہلے ہی حتم کر دی تھی لہٰذا آپ جو ہیں آپ نے ان کے تعلیمات سے اگر کچھ نہیں سکھا تو سیکھنے کی کوشش کریں اور اپنی جہالت حتم کریں اور اپنی بچیوں کو تحفظ دیں اپنی بچیوں کو بری نظروں سے بچائیں اور انہیں اس تویز ہاگے ہاتھ کر کے تویز لینے کے قرب سے بچائیں اور آپ جانا آپ ضرور جائیں کیونکہ آپ کو تو پڑ گئی بڑ بڑ دیروں سے آپ نے تو جانا ہی جانا ہے تویز لینے کے لیے لیکن آپ جائیں آپ اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے کر نہ جائیں اور نہ آئیں اپنی بچیوں کو جگہ جگہ جا کر یہ ضلیل کروائیں کہ اس کا رشتہ نہیں ہو رہا اس کو تویز دیں اس کا اگر رشتہ ہو نا وہ تو پوردگار دو عالم کی حکم سے ہو نا ویسے نہیں ہو نا اور جو اگر آپ کو رزق بھی ملنا تو وہ آپ کے حکم سے ملنا وہ کسی بھی تویز دا اگے سے نہیں ملنا تو لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ کچھ ہوش کے نہ ہون لیں اور اچھے کام کریں اپنے عمال اچھے کریں اپنا احلاق اچھا کریں اور استغفار کو اپنے اوپر جو ہے وہ لازم کر لیں تو آپ انشاءاللہ کام بہت سارے بن جائیں گے ناظرین کریں اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اس کی والدین یا بزرگ کی وجہ سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ شکریہ اللہ حافظ